ہائی فرنڈس میں جائے ڈاکٹر بینوز سرما پرام سہت کنی فرنڈس آج اس ویڈیو میں میں ایسی آئیرویدک دوا کے بارے میں ڈسکس کروں گا جو بہت پرچین کال سے ہمارے ہاں بھارت میں یوی ہوتی ہے اور آز کل یہ دوا اون لائن گھر بیٹھے بھی مانا سکتے ہیں دوستو یہ دوا ہمارے طریقی عادی سے جیدہ بیماریوں کو ٹھیک کر سکتی ہے دوستو بلکہ میں تو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ ہر گھر میں اس دوا کو رکھنا چاہیے ایک فسٹر ٹریٹمنٹ کے روپ میں یہ ہر گھر میں ضرور ہونی چاہیے دوستو اس دوا سے یہ دوا دیکھنے میں تو بہت سادان سے ہی لگے گی لیکن یہ سمجھئے کہ آپ مریضوں کے لیے تو یہ ایک بردان ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دوا کا کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں دوستو اس دوا کو منانے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی جیورت پڑے گی ایک تو اجمائن کا سر کپور کا سر اور پودی کا سر یہ تینوں چیزیں آپ سوچیں گے کہ ہم کہاں سے مغائیں تو بلکہ میں آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا لنک بھی بیش دوں اگر آپ مجھے میسیج کریں گے تو آپ اس کو آن لائن ایمیجان بغیرہ تربیہ مل سکتے ہیں تو دوستو اب میں بتاتا ہوں کہ اس دوا کو بنانے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے اس کو یوج کی جاتی ہے اور اس سے کن کن بیماریوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کو بنانے کے طریقے کے بارے میں یعنی کہ گھر پر اس کو کیسے بنا جائے اس کے بنانے کے لیے ایک کانچ کی سی سی لیجئے سی سی دھلی ہوئی ساپ سوکی ہوئی سی سی ہونی چاہیے اور اس سی سی کے اندر آپ اجمائن ست اور کپور بھیم سنی کپور ہونا چاہیے تو یہ کپور کا ست لیجئے اور پودینا ست لیجئے ان تینوں کو برابر برابر کونٹیٹی میں لے کر کے ایک سی سی ملنی اس کو ڈال کر کے اور پھر اس کو ٹائٹ ڈھکن بن کر دیجئے آپ دیکھیں گے کہ یہ سب تینوں چیزیں جو ان مکس ہو جائیں گے مکس ہونے والی لیکوڈ فورمی چینج ہو جائیں گی اور یہ جب لیکوڈ فورمی چینج ہو جائیں تو یہ ہی بن گیا ہمارا امرت دھارہ اب بات کرتے ہیں کہ امرت دھارہ کیا کیا فائدہ کرتا ہے یعنی کن کن بیماریوں میں فائدہ کرتا ہے اور کن کن بیماریوں میں اس کو کیسے ڈیوز کرنا ہے دیکھیں اگر کسی کو ہچکی آ رہی ہے ہچکی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بہت پریسان کر دیتی ہے یعنی کہ آدمی آفس نہیں کر پاتا سو نہیں پاتا کسی سے بات نہیں کر پاتا تو اس میں اتنی پریسان ہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس ڈاکٹر کا جانے کا سمیں نہیں ہے یا رات کا ٹائم امرجنٹی ٹائم میں تو آپ کیسے اس ہچکی کو کنٹرل کریں تو یہاں امرجنٹ دھارہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس امرجنٹ دھارہ کی ہچکی والے پیشنٹ کی چیپ پر ایک سی دوب گوندہ آپ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فوراں ہچکیوں میں آرام مل جائے گا اسی طرح سے اگر کسی کے مسکولر پین ہو رہا ہے مسکولر پین بہت تنگ کرتا ہے مارس پیشیوں میں ایسا کھچاب ہوتا ہے اور بہت جاری تکلیف ہوتی ہے تو اس درد میں مسلس کے پین کے آرام کے لئے ٹھوڑی بیسرین دیجئے اور بیسرین میں چار پانچ بھو تھی اس امرجنٹ دھارہ کی ملاقہ کے چطر سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد جہاں جہاں آپ کی پین ہو رہا ہے ان جگہوں پر اس کی مساج کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے مسکولر پین میں بہت اچھا رہا ہے اسی طرح سے پیٹ کے درد میں یہ بہت اچھا رہا ہے اسی طرح سے پیٹ کے درد میں بہت اچھا آرام مل جائے گا اس کے علاوہ اگر اس کو کلتی آ رہی ہے یا چیم چھلا رہا ہے یا اس کو کھٹی رکار ہو رہی ہے ان ڈائیجرسن ہو رہا ہے یعنی اس کے ڈائیسٹیپ سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی ہی پولم ہے تو ان سن میں اس کو اچھا آرام مل جائے گا اسی طرح سے اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس سر کے درد میں بہت اچھا آرام آرام کرتی کیوں کہ اس کے اندر منتل ہوتا ہے اور منتل کی کولنگ افیکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سر درد میں بہت اچھا آرام کرتی ہے تو سر درد بالے مریض کو اس امرت دارا کی دوتھے توین بوندے لے کر کے اور اس کے ماتے پر مساج کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے سر کے درد میں کچھ ہی سمیں آرام ملے گا اسی طرح سے اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے یا اس کے گھاؤ ہو گیا ہے اور آپ کے پاس گھر پر کوئی میڈیسن نہیں ہے یا رات کا ٹائم ہے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے ہیں تو ایسی استقین آئیے امرت دارا بہت اچھا کام کرتی کیونکہ اس کے اندر انٹی سیپٹک پروپرٹیوٹی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر انٹی بیٹی پروپرٹیوٹی ہے تو اس امرت دارا کو کوٹن پر چھڑک کرتی ہے جکھم والی جگہ پر جہاں بھی جکھم ہو گیا وہاں اس کو لگا دیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے جکھم نے آرام مل جائے گا اور اس کے در بھی آرام مل جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی کو سردی چھکام یا گلہ خراب ہو گیا تو وہاں بھی امرت دارا بہت اچھا آرام کرتی ہے اس کے لئے پانی میں چار پانچ بون امرت دارا کی ملا کر پلانے سے اس کو سردی چھکام خاصی گلہ خراب میں آرام ملتا ہے اس کے علاوہ پانی میں چار پانچ بون امرت دارا کی ملا کر ایک چٹکی نمک ملا کر اس پانی کیا گھرارہ کرنے سے بھی سردی جھکاں میں بہت اچھا رہا ملتا ہے اس کے علاوہ ایک روما لیجئے اس پر امرت دھارہ کو کچھ پونٹ چھڑک کر کے آپ ناک سے جب سونگیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی بند ناک کھل جائے گی اور آپ کو جھکاں خانسی نجلہ ان سب میں بہت اچھا رہا ملتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کی موہ میں چھالے ہو گئی ہیں تو پانی میں اس امرت دھارہ کو ملا کر کے موہ میں بہت اچھا رہا ملے گا اس کے علاوہ اگر کسی کی ایڑی فٹ جاتی تو وہاں بھی امرت دھارہ بہت اچھا رہا کرتی ہے ایڑی فٹنے پر تھوڑکی بیسنین لیجئے اور بیسنین میں چار پانچ بود امرت دھارہ کی ملا کر کے اس کی طرف سے مکس کر لیں اور اس کے بعد جہاں جاں ایڑی پٹ رہی وہاں بہاں اس کو لگانے سے امرت دھارہ بہت اچھا رہا کرتی ہے لوج موسم میں بھی بہت اچھا رہا ہم کرتی ہے اگر کسی کو لوج موسن ہو گئے تو ایک چمچ ادرک کا رسل میں ملے چال پختم لند امر Gill میں ملے اچھا رہا باہت اچھا رہا ملے جادے ہیں کیا نہیں استر sc چار پنج مل امرت دھارہ کی ملا کر اس کو پھٹے ہوت پر لگانے سے اس کے ہوتوں کو پھٹنے میں آرام مل جاتا ہے اسی طرح سے کسی کی دار یا دات میں درد ہو رہا ہے تو وہاں بھی امرت دھارہ بہت اچھا آرام کرتی ہے دار یا دات میں درد ہونے پر کوٹن پر امرت دھارہ کی کچھ مل چھڑک کر اس کوٹن کو دات والے درد پر کلپیر کو دبا کر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دار میں آرام مل جاگا اسی طرح سے اگر کوئی جہری لکیٹ یا کیڑا آپ کو کاٹ گیا ہے تو آپ اس کاٹی ہو جگہ پر امرت دھارہ کی کچھ ملوں کو چھڑک کر اور وہاں آپ دیکھ اس کی مساج کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں فوراں آرام مل جائے گا اسی طرح سے اگر کسی کی گلے میں ٹونسل ہو گئے ہیں تو ٹونسل میں بھی امرت دھارہ بہت اچھا رہا کرتی ہے آپ کے ٹونسل کے لیے آپ امرت دھارہ کی چار پانچ گھنوں کو پانی میں ڈال کر کے اور اس پانی سے جب قرارے کریں گے تو آپ کے ٹونسل میں آخر دے گا تو فرینڈس ابھی میری ویڈیو یہیں اینڈ ہوتی ہے میری ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں جیادے سے جیادے لوگوں کو شیئر کریں جسی جیادے سے جیادے لوگ بھی اس ہوم میٹ دوا کے بارے میں جان سکیں اور اس کا فائطہ اٹھا سکیں اور دوستو فرس ٹائم آپ میری چینل پڑھائیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن دکھائیں دیکھا ہے بیل آئیکن کو کلک کریں جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہیں تو ٹھیکے دوستو میری چینل پڑھائیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کوکیں بائی